الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی کریم العمین ان اللہ وملائکتہ یسلنا علی النبی یا آیو اللزین آمنون صلو علیہ وصلیم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کما سلیت علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ محمدین کما بارکتا علیہ ورحیم و علیہ ورحیم انکا حمید و حسین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و صحابی کے یا حمید اللہ میرے دوست و بزرگو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج چودہ اغسط ہے تو الحمدللہ پاکستان بننے کی ہمیں بڑی خوشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ محرم پاک کا مہینہ بھی ہے اور اس مہینے کا عدب کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم شور شرابانہ کریں ہمارے بچے عدب و احترام سے اللہ کا شکر دا کریں اللہ کی عبادت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم ملک دیا ہے اور اس عظیم ملک سے بڑھ کر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین مدین ملا ہے اس کی ہمیں سب سے بڑی خوشی ہے اس کے بعد ہمیں الحمدللہ پاکستان کی بھی خوشی ہے تو سہبوں کو بتا یہ نہ سمجھے کہ اس پاکستان کو ہم اٹھا دیں گے پاکستان کو ختم کر دیں گے یہودوں نصارہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ سے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہے اس پاکستان کی بنیاد کلمہ تیبہ سے ہے تو اللہ کے فضل سے اللہ کی ذات باقی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا ملک بھی باقی ہے اس ملک کو کوئی نہیں گرا سکتا کیونکہ اس کی بنیاد میں کلمہ تیبہ ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان کو بنایا بابا اکیدی اعظم محمد الرسول صاحب اور محمد الرسول صاحب